ہر گزرتے دن کے ساتھ اہل سنت کو ایک نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہر نئے فتنے کی خرافات کو یہ بددیانت فوراً عالی حضرت احمد رضا خان بریلوی کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور عوام اہل سنت کو مسئلہ کے حق اہل سنت سے متنفر کیا جاتا ہے دور حاضر کا اٹھتا ہوا ایک نیا فتنہ لہسانی سرکا جی ہاں آج ہم بات کریں گے اہل سنت کا نام لے کر اٹھنے والے ایک فتنے کی یہ جسے پاکستان میں صوفی مسعود احمد صدی کی المعروف اللہ سانی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شخص سرعام اللہ تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی شان میں گستاخانہ بات عدل کی توہین کرتا ہے اس کے مرید جھوٹے خواف سنا کر اسے نبی اور بعض مقامات پر اللہ بھی بنا کر پیش کر رہے ہیں مرزا غلام احمد کادیانی کی طرح نبوت کا نیا دعویٰ کرنے کے لیے اس کی سب تیاریاں مکمل ہیں اور اسے کوئی پوچھنے والے نہیں پہلے آپ اس شیطانی سرکار کی کچھ باتیں سن لیں اس ویڈیو میں یہ حضرت جبرائیل اور میکائل اور بارش کے فرشتے کی سریح توہین کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں نے بارش کے فرشتے کے کان کھچوانے ہیں پھر یہ شیطانی سرکار کہتا ہے کہ جبرائیل اور میکائل اس کے وزیر ہیں اور یہ ان کا بادشاہ ہے جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کو اب یہ باتیں بڑی بیان میں سے نکل بھی ہیں یہ ہیں فقر کی باتیں اس فقیر کا وہ ہماری وزیر ہیں جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا ریا تھا اور مطلب اس وقت سے ہو چکی ہے کہ جبرائیل اور میکائل جب کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں اور آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں کہ کیا یہ میرے نبی کریم کے حق پر ڈاکا نہیں ہے کہ پہلے تو جبرائیل دربان مصطفیٰ تھے اب جبرائیل اس لاسانے کے دربانی کیسے ہو گئے کیا یہ فرشتوں کے سردار کی اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری توہین نہیں ہے پھر اس کے مرید مختلف قصیدیں پڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ کا حبیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں صرف کوشش نہیں کر رہے بلکہ کر بھی رہے ہیں ویڈیو دیکھئے دیکھئے اس نے اپنے مسجد کے میناروں پر بھی یا حبیب اللہ لکھوایا ہوا ہے ہم پوچھتے ہیں علماء اہل سنت سے کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے اب یہ کیسے حبیب ہو گیا کیا یہ اللہ کے حبیب کی سری توہین نہیں ہے پھر ایک اور ڈراما کیا جاتا ہے کہ اپنے موریدوں سے جھوٹے خواب گھڑ کر سنوائے جاتے ہیں جس میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے برابر قرار دیا جاتا ہے لیکن میرے دل دے وچھ ایک خیال تھی کہ آئیے میں نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم جی زیارت حالی تک کیوں نہیں ہوئی میں خواب دوئے جو دیکھتا ہوں کہ ایک دن وڈے آستانہ علیہت میں موجود ہوں مرشد علیہ السلام سرکار باہر تشریف فرما تو میں نے کہنے لگے کہ تیرے دلے کی خیال ہے کہ تیرے دلے کی خیال ہے کہ تیرے نبی پاکس صلی اللہ علیہ تک زیارت نہیں ہوئی جہاں اندر آئے ہوئے زیارت کر لیں جو ہی میں اندر گئے ہیں اندر میں نور ہی نور نظر آ رہے ہیں مسجد وچھ نور تو بچھوں اے آواز آئی جنہیں ساڑھی زیارت کرنے ہوئے اللہ سانی سرکار زیارت کر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش الہی پر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے ندار دیئے کہ کون نے جو صوفی مسعود احمد صدیقی اللہ سانی سرکار کی شان اور ان کے مقام کو سمجھ سکے کہ ان کے در پہ آنے والا نہ کبھی خالی رہا ہے اور نہ ہی قیامت تک کبھی خالی لٹایا جائے گا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے مجھے اشارت فرمایا کہ ہم تمہیں تیرے مشرد شان نہ بتائیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کرم فرمائیے رحم فرمائیے میرے آقا تو آپ نے یہ اشارت فرمایا کہ تیرے مشرد عالم پلا ہے جانتا ہے عالم پلا کا مطلب کیا ہے لیکن نہیں حضور فرمایا ساری کائنات کو پلا دینے والے پھر اس کی تعریف میں پڑے ہوئے کلام میں اسے اللہ اور نبی کریم کے برابر بھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے ایدالہ ثانی پیر دا جسے علماء کی بڑی دیوار حمل خدا ہے بیٹھا جائے گا خدا دیکھا آپ نے غرض یہ کہ سپیر مسود لاسانی نامی شیطان کے کفر یا عقیدوں کی خہرست بہت طبیل ہے ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے اس کا شیطانی مکرو چہرہ مزید میں نکاب کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نیٹ ورک کیسے کام کر رہا ہے اور یہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے اور اس کا اصل میں مشن کیا ہے خدا رہا خدا رہا عوام کو بتائیں کہ یہ لاسانی سرکار نہیں بلکہ شیطانی سرکار ہے اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس شیطانی فتنے کے خلاف ہمارا ساتھ دیں اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی